بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا ہاتھ چالیں سب کی امید ہے سب ٹریک تھاک ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں وائٹ پیپر چیکن سویا سوس تو چلے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ریسپی کو شیئر کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جہاں پہ میں نے لیا دائی سو گرام چیکن اور اس طرح اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے دیکھنے آپ لوگ کٹنگ اس کی ہم نے اسی طرح سارے چیکن کی کٹنگ کر لینا ہے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد اب آگے والا سٹیپ جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح کیا کے چیزیں لگا کے میرینیٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو کیسے کوک کرنا ہے چلے اب ہمیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کی ہے وائٹ ایگ اور اس میں جو شوق ہے اس کو میں نہیں یوز کر رہی اس کو لگ کر لیں گے اس میں صرف میں نے وائٹ ایگ کو یوز کیا ٹھیک ہے اس میں ہم نے وائٹ ایگ کو ایڈ کیا اب اس کے اندر میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ہارفٹی سپون بائٹ پیپر اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایڈ کروں گی ہارفٹی سپون ہی نمک اس میں ایڈ کیا ہے ہارفٹی سپون میں اس میں چینی آئٹ کروں گی صرف وائٹぷپر میں اس کو بناؤں گی دوسری جو ایک پر ریڈ پیپر którym اس کو اس کو ایڈٹ کرنا ہے کون ٹچ لاور گر whocore subscription کو ایک بائٹ میں مکس کر رہا ہی ہوں میں نے پہنیے ہو کہہ ویڈا ما اور ٹھیک سر Wohnung endorse ہم نے اسے دن کے ل 이걸 راتی کا کرنا ہے تاکہ جو چکن ہمارا ہے وہ اچھی طرح سے اس میں نمک جو بھی ہم نے چیز ایڈ کیا ہے وہ مکس ہو جائے چکن کو میرینیٹ کیا ہوئے فیفٹین مینرز ہو چکے تھے تو اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں یہاں پہ آئل لیا ہے میں نے اس کو آئل کو ہم نے پری ہیٹ کر لینا ہے پہلے ہی فلیم کے اوپر ہم نے اس کو اچھی طرح سے گرم کرنا آئل کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد اب ہم نے اس فلیم کو لوگ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے چکن کو فرائی کرنا لینا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ہی کر کے اس کو ایڈ کر لینا ہے اس طرح ہم نے سارے چکن کو فرائے کرنا ہے لگ زندگ چکن کی چیزہ سے befлер ایک دفعہ پگڑی بجیت سارے جو ہیں جو ہیں ایک چکن چیز ہوں گا لگ چاہ رہے ہیں والا نیہ آئے گی اس طرح ہم نے اس کو کوکریا ہا representing ہم نے اس کو سائر چینج کر لین ہے اور اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں بتاتی ہوں آپ نے نہ تو اوبر کپ کرنا ہے نہ ہی کم اس طرح ہم نے اس کو کپ کر لینا اب اس کے نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ میں نے ہاں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کارن فلاؤر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پانی آئٹ کروں کی فائیو ٹیبل سپون اس کو ہم نے پہلے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لینا ہے اور اس کو یہ اس کا یوز جو ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے کارن فلاؤر کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے یہ دیکھیں کارن فلاؤر اچھی طرح اس مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو کوک کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ون ڈیبل سپون آئل یہاں پہ ہم آئل کو بہت کم یوز کریں گے ون ڈیبل سپون آئل ایڈ کریں گے آئل ہمارا جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ادھرک پیسٹ وایڈ کرنا ہے صرف ادھرک پیسٹ کو یوز کر رہی ہوں جہاں میں لیسن не کاھ رہی صرف ادھرک یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا کک کر لینا مع Lebies بینے ایک سے دو مینٹ ہم نے اس کو اچھی طہر کیا اور اس کے اندر ہم نے ایک دینی ہے شیملا مرج اور شیملا مرج ہوں ہے اس اس کو میں نے اس طرف کیوبس میں قٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے پیاز ہو مکت کیا ہے وہ بھی کیوبس میں قٹ کیا ہے اور اس اور شملہ کے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا کک کریں گے بہت زیادہ اور کوک نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے بلکل لو فلیم کے اوپر جہاں پہ ہم نے اس کو ہلکا سا ٹینڈر کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ سوفٹ ہو چاہیں بس پیاز اور شملہ کو ہم نے ہلکا سا سوفٹ کیا اور اس میں تین عدد جو ہیں سرخ میچ میں نے ایڈ کیا ہیں ثابت والی جہاں پہ میں نے پیسی وی میچ اس کو بلکل ایڈ نہیں کیا اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی گرین پیاس اور اس کو میں نے تھوڑا سا بڑا بڑا کٹنگ کیا ہوا یہ دیکھنے جس طرح کہ میں نے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے اسی طرح آپ لوگ نے بھی اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کو بھی ہم ہلکا سا کک کریں گے پیاس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا تقریبا ایک سے دو منٹ اور کک کر لیں جتنی بھی ویڈل سٹیبلز سے ہم نے ایڈ کی تھی ان کو ہم نے کک کر لیا اور اس کے اندر ایک آئٹ کروں گی ایک کپ پانی کا ایڈ کروں گی تو اب ابھی تک میں نے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی سپائسز نہیں کیا اب کہ میں نے شاشل کریں گی کیونکہ ما انہیں پہلے دید نہیں کیا پانی ڈالنے کے بعد ہم نےанные پیسوہ وسیس ڈال کرنے ہیں جو ہر پر کوچھوڑرفس کھن کیا ہے حاف تیسپون سے بھی کم میں نے یہاں پہ نمک کیا ہے اس کی رسن یہ ہے کہ میں نے جو چکن پرائی کیا تھا اس میں بھی نمک کیا تھا اور جو اور جو چکن پرائی کیا تھا اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو یہاں پہ تو ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں تو نمک کیا تھا نمک کا اپنے لازمیں کیا رکھنا ہے کہ نمک جا ہوا پہلے بھی indem اس کی آتا ہے اس میں بالکل کام نمک ایٹ کرنا ہے کیونکہ پھر آپ کا نمک تیز ہو جائے گا ایسے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہی چیزیں کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا کوک کر لینا ہے آہ یہ دیکھیں بہت زبردت سے ایک ویجٹیبل ہماری کھینی کھینی اور اتنی خمصرہ لگ رہی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کوک کر لیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کارن فلور ایٹ کرنا ہے اور مسلسل چمس کے ساتھ ہم نے ہیلاتے چاگ رہا تھا کہ اس میں لمز بڑی رہا نہ بیٹھک ہے اور اس میں ہم نے نے جو چکن فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ایٹ کر دینا ہے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آہ چیکن مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو حلکہ صحیح تقریبًыми ایک نٹ کے لئے کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو زیادہ آور کوک نہیں کرنا اور وائٹ پیپر چکر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہی چیز آپ لوگ چاہیں تو بلیک پیپر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف وائٹ پیپر کی جگہ آپ لوگ بلیک پیپر بھی جوز کر سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے بہت ریلیشیس خاص کر یہ بچوں کو بہت پسند آئے گا اور میری اگر ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی وانی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اچھے چھے سے کمیٹس کریں